موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو آور پوڈکاسٹ اپیسوڈ نمبر فور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خورم ملک اور آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر تشریف رکھتے ہیں زیشان صاحب اسلام علیکم زیشان صاحب اس سے پہلے ہم نے آور پوڈکاسٹ اپیسوڈ نمبر ون میں جانا آپ کا طرف اور اس کے بعد اپیسوڈ نمبر ٹو میں ہم نے جانا جو آپ کا سریعہ اور ڈیفارم کے متعلق اس کے بعد لاسٹ میں ہم نے ڈور فریمز اور چوکارٹ کے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کیا تو آج ہمیں جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پائپس کا ٹھیک ہے تو پائپ کی آپ نے کٹیگریز بتانی ہے پائپ کے حوالے سے کچھ سوال ہیں تو وہ ان کے آپ نے آج ذرا ڈیٹیلز سے ہمیں بتائیں جی بہت شکریہ خورم تھا آج کا ہمارا موضوع پائپ ہے اور ہم جب پائپ کی بات کر رہے ہیں تو پائپ ویسے تو پلاسٹک کے اور پی پی آر سی وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ہمارا موضوع کیونکہ لوہے کے پائپس کے بارے میں تو ہم لوہے کے پائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں اس کو امارتی گیٹ گریلز فینس میں یوز کیا جا سکتا ہے پھر اس میں گیس کے پائپس آتے ہیں لوہے کے پانی کے پائپس آتے ہیں اور جو پولز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس طرح بھی پائپس آتے ہیں تو پائپس کے جو گیٹ گریل اور فینسنگ میں جو استعمال ہوتے ہیں جو مہارتی پرپس کے پائپس ہوتے ہیں وہ نارملی شیٹس کے بنتے ہیں وہ شیٹس کو کارڈ کے اس کی سٹرپس کارڈ کے سائز کے مطابق اس کو رول کر کے اس کی ویلڈنگ کر کے جو ہے وہ پائپس بنایا جاتے ہیں جو کہ گول بھی ہو سکتے ہیں چکور بھی ہو سکتے ہیں اور مستطیل بھی جس طرح کی کسی کو ریکوائرمنٹ ہو آپ اس طرح سے اس کو جس طرح کے وہ سائز لگانے چاہ رہے ہیں اس طرح کے گول چورس اور مستطیل وہ پائپ بنایا جاتے ہیں شیٹ کو کارڈ کے اس کو رول کر کے ویلڈ کر کے وہ جوڑ والے پائپ کلاتے ہیں پھر اس میں آتے ہیں جو گیس اور پانی کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کو جوڑ کے ذریعے نہیں بلکہ وہ ڈھلائی کے ذریعے بنتے ہیں وہ پورا ایک پروسس اس کا پروسس ڈیفرنٹ ہوتا ہے امارتی پائپ بنانے سے تو اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا اور وہ بے جوڑ پائپ ہوتے ہیں اور وہ بلکل ایک ہی اس کو سائز میں اور بغیر کسی ویلڈنگ کے وہ بنایا جاتے ہیں تو وہ اور اس میں پھر ایک سیملیس پائپ ہوتے ہیں جو ہائی پریشر پائپ وہ بھی گیس کے لیے اور آئل فیلز وغیرہ اس میں استعمال ہوتے ہیں سیملیس پائپ ہوگر آتے ہیں وہ بھی بے جوڑ پائپ ہوتے ہیں وہ بھی ڈھلائی کے ساتھ اور اس پروسس سے بنتے ہیں اور اس میں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسی ضرورت ہے آپ نے امارت کے لیے گیٹ گریل فینس کے لیے آپ کو پائپ چاہیے یا آپ کو پائپ پانی کے لیے چاہیے یا آپ کو گیس کے لیے چاہیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے یا آپ نے کوئی پولز بنانے بجلی کے پولز ہیں یا آپ نے کوئی پلی گراؤنڈ میں پولز لگتے ہیں وہ بھی لوہے کے پائپ سے استعمال ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کو کیا ضرورت ہے اس کو کس قسم کا پائپ چاہیے صحیح ہے مطلب ان کے سائز جو ہوتے ہیں سائز مختلف جو بھی سائز کسی کو چاہیے ہوتے ہیں سائزز کا تھوڑا سا جو ہے نہ بتائیں سائزز اس میں جو سائز شروع ہو جاتے ہیں وہ نارملی چھوٹے سائز جو امارتی پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ تو چھوٹے سائز ہوتے ہیں وہ تو آدھے انچ سے شروع ہو جاتے ہیں آدھے انچ اسکوائر اور راؤنڈ سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تقریباً دس انچ بارہ انچ چوبیس انچ تک کے سائز جاتے ہیں تو آپ کو کہاں لگانا ہے کس پرپس کے لیے لگانا ہے کس شیپ میں چاہیے کس تھکنس میں چاہیے پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ پانی کے لیے اور گیسز کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان میں یہ جو پائپس ہوتے ہیں ان کا خاص طور پر کردار ہوتا ہے کہ چاہے وہ آئل فیلڈ ہو کوئی آئل کمپنی ہو چاہے وہ گیس کمپنی ہو یا کوئی بڑی ایک کمپنی ہے ان میں پائپوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے چاہے وہ سٹرکچر بنانے کے لیے ہو یا ان کی جو کیا کہوں مطلب جو ان کی ورکنگ ہے اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں جو گیس اور پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ تو گلونائز پائپ نورملی یوز ہو جاتے ہیں جو لوہے کو گلونائز کر کے اس کی دو ایم ایم تین ایم ایم کی ٹھکنیس چار ایم ایم کی ٹھکنیس کو گلونائز کر کے تو وہ پانی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں اور جو گیس کے لیے ہم ہائی پریشر پائپس یوز کرتے ہیں جس میں ہائی پریشر آہ کپیسٹی ہوتی ہے جو کہ نارملی سیملیس پائپ کلاتے ہیں سیملیس ہاں یعنی سیملیس میز کہ اس کا جوڑ آپ کو نظر نہیں آتا اس کا اس میں جوڑ نہیں ہوتا وہ ڈھلائی کے پروسیسر بنتے ہیں تو وہ آہ جو ہے وہ گیس کے لیے کیونکہ گیس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سیملیس پائپ استعمال ہوتے ہیں وہ بھی لوہی کے ہوتے ہیں صحیح ہوا سر آہ اب ہمیں یہ بتائیں آپ کے گیجز کی کیا تعریف ہے گیجز کہاں اور کیسے استعمال کی جاتے ہیں گیجز سے کیا مراد ہے جی پائپس کی تھکنیس کو ہم ناپنے کے لیے گیجز اور میلی میٹر کا ایبریویشن یوز کرتے ہیں تو اس کو نارملی جو بائیس تیئیس گیج سے شروع ہو جاتا ہے تیئیس گیج سب سے کم ہے اور اس کے بعد اکیس بیس بائیس انیس اٹھارہ سورہ تو یہ تھکنیس بڑھتی چلی جاتی ہے تیئیس گیج سب سے کم گیج ہوتا ہے 18 گیج کی تھکنیس ہے 1.2 میلی میٹر اچھا 16 گیج ہے 1.6 میلی میٹر چودہ گیج ہے 2 ایم ایم تو جتنی آپ تھکنیس اس کی شیٹ کی اس کی پائپ کی زیادہ ہوتی جائے گی گیج آپ کا مائنس میں جاتا جائے گا چودہ گیج دو ایم ایم ہے پھر اس کے بعد اگر دس گیج ہے تو وہ تین ایم ایم ہے جس طرح تھکنیس بڑھتی جائے گی گیج کی جو ہے نا وہ کم ہوتی جائے گی وہ اس کی نمیرک کم ہوتا جائے گی جی بلکل صحیح تو اور جتنا بھاری پائپ ہوگا جتنا اس کی تھکنیس زیادہ ہوگی اتنا وہ پریشیر زیادہ اچھا لے سکے گا اتنا مضبوط ہوگا جو پائپ ہیں ہمارے بلیک پائپ اور گلیونائزڈ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ تھوڑا صاحب بلیک پائپ اور گلیونائزڈ پائپ میں یہ فرق ہے کہ جب بلیک پائپ بنتا ہے تو اس کو ایک پروسس اس کی زنگ کوٹنگ کر کے گلیونائز کر دیا جاتا ہے اچھا پہلے وہ نارمل ہوتا ہے پھر اس کو سپیشلی جو ہے پہلے وہ نارمل بلیک ہی ہوتا ہے تو اس کو گلیونائزڈنگ اس کو ایک زنگ کی کوٹنگ اس کو ڈپ ہاٹ ڈپ کیا جاتا ہے اس زنگ میں ڈپ کیا جاتا ہے اسے پروسس سے گزارا جاتا ہے تو وہ گلیونائز پائپ ہو جاتا ہے گلیونائز پائپ کا ایج یہ ہے کہ اس کو زنگ جو ہے وہ دیر سے لگتا ہے یا اس کی جو زنگ لگنے کی چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں اور بلیک پائپ کے نزبہ تو وہ زیادہ مضبوط مطلب کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کمپنیز میں آئل ریفنریز میں یہ جو پائپ پی جوز ہوتے ہیں جس طرح وہ بلیک پائپ ہوتے ہیں یا وہ بھی کوئی سپیسیفک ہوتے ہیں سپیشلی آئل ریفانریز میں بلیک پائپ یوز ہوتے ہیں ان کو کیونکہ وہ اس میں ویسے آئل کی انہوں نے فلو کرنا ہوتا ہے تو آئل فلو ہوتا ہے تو اس کو وہ ڈرائی تو ہونہی سکتا تو خوشک نہیں ہوتا اسے زنگ نہیں لگتا اور اس کے لیے سیملس پائپ ہوتے ہیں آئل ریفانری اور ہائی پریشر فٹنگز جہاں پہ گیس کے جیسے وہ سی این جی پناٹس ہوتے ہیں یا آئل ریفانریز ہوتی ہیں تو وہاں سیملس پائپ یوز ہوتا ہے تو وہ اس کی تھکنس بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں جوڑ بھی نہیں ہوتا اور ہائی پریشر قپیسٹی ہوتی وہ بلیک پائپ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پائپ سمپلی ایک جوڑ والے پائپ ہوتے ہیں اور ایک بغیر جوڑ والے پائپ ہوتے ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے جو جوڑ والے پائپ ہوتے ہیں وہ نورملی شیٹ سے بنتے ہیں شیٹ کو فولڈ کر کے مولڈ کر کے اس کو ایک پور فل سائٹ پر ویلڈ کا ایک ویلڈنگ کا پروسس ہوتا ہے ویلڈ کر کے اس کا جوڑ لگایا جاتا ہے تو وہ نورملی یہ پائپ اماراتی چیزوں میں استعمال ہو سکتے ہیں لیکن یہ گیس اور پائپ پانی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے جوڑ والے پائپ تو جو اور جو اور وہ نسبتاً سستے ہوتے ہیں جو امارات کے پرپس میں آپ یوز کرتے ہیں گیٹ گریل فینسنگ میں تو جو بغیر جوڑ کے پائپ ہوتے ہیں سیملیس جسے آپ کہتے ہیں تو وہ تھوڑے کوسٹلی ہوتے ہیں ان کا جو پروسیسنگ کوسٹلی ہے تو وہ ڈھلائی کے پروسیس سے بنتے ہیں تو وہ نورملی جو ہے پانی اور گیس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ گھروں میں آپ کو پتے ہیں ہم اپنے واش رومز میں کچنز میں فٹنگز کرواتے ہیں تو ان میں جو پائپ آج کل اس دور میں جو لگ رہے ہیں تو آپ جو ناظرین کو کیا جو ہے نا وہ ایک آئیڈیا دیں گے کہ اپنے گھروں میں کون سے پائپ لگوائیں تاکہ ان کو آنے والے ٹیم پر کوئی مشکلات کا سامنا نہ پڑے گئے کوئی پرابلمز نہ ہو یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے جو امارات میں جو بیلڈنگز میں نورملی ریزیڈنشل بیلڈنگز میں یا کمرشل بیلڈنگز میں استعمال ہوتے ہیں گیس اور پانی کے لیے وہ نورملی گیلونائز پائپ استعمال کرنا چاہیے وہ گیلونائز پائپ اچھا ہوتا ہے اس کا رسٹ ریزیسٹنس بھی اچھی ہے عدد دیر تک چلنے والا ہے اور آج کل کے جو ہمارے کانٹیکٹرڈ حضرات ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو دیکھتے نہیں ہیں جب وہ ہمارے گھر بنا رہے ہوتے ہیں فیٹنگز گھر دیتے ہیں ہمیں تو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے پائپ انہوں نے استعمال کیے تو زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ بعد میں لیکج ہو گئی کوئی ایشو ہو گیا تو وہ پھر بعد کا ایشو ہوتا ہے مطلب آپ نے جو بتایا ہے کہ اگر آپ نے گھر کی فیٹنگ کروانی ہے تو گلونائز پائپ کے استعمال کریں جس سینیٹری ورکر سے آپ کام کروانی ہے وہ آپ کا تجربہ کار ورکر ہونا چاہیے وہ جہاں اس کے جوڑ لگائے جہاں پہ اس کی وہ فیٹنگ کرے تو وہ اچھی جوڑ اس کی گلونائز پائپ کو اچھی طرح جوڑ لگائے یا اس کی بینڈنگ یا اس کی جہاں ٹرننگ پوائنٹس ہیں وہاں اچھے جوڑ لگائے تاکہ اس میں کسی قسم کی لیکج نہ ہو کیونکہ وہ ایک بار لیکج آ جائے تو وہ پھر جب بلڈنگ بن جاتی ہے اس کو دوبارہ توڑ کے جوڑ کو صحیح کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا سینیٹری ورکر اتنا تجربہ کار ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جوائنٹنگ اس کی ٹرننگ اس کی بینڈنگ اس کے جوڑ اچھے مضبوط لگائے تاکہ کسی قسم کی لیکج نہ ہو ماشاءاللہ جی آج کی ہماری گفتگو بڑی اچھی رہی تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا پائپ کا تو پائپ کے متعلق آج جیسے نے ہمیں بتایا اگاہ کیا کہ کون کون سے پائپ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں فیکٹریز میں استعمال ہوتے ہیں آپ کے گیڑ اور گرلیں بنانے کے لیے کون کون سے پائپ استعمال ہوتے ہیں تو اگر آپ سے ملنا چاہیں ہم تو ہمارے آڈینس کوئی بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ پلیز اپنا جو ہے نا وہ اڈریس ذرا شیئر کر سکتے ہیں بہت شکریہ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ جو پائپ کے سائزز ہیں اور اس کے وزن کا کارڈ ایک آپ کی سکرین پہ آ جائے گا اس کی ہم ڈیٹیل بھی آپ سے سکرین پہ ایکزیکٹ کس سائز کا کتنا وزن آتا کس گیج میں تو وہ ہم ابھی سکرین پہ شیئر کر لیں گے اور ہم سے رابطے کا پتہ ہے ٹونٹی فائیو ممتاز مارکیڈ سٹی صدر روڈ راولپنڈی اور ہم سے آپ یہ دیئے گئے سکرین پہ آپ کے ای میل بھی آ جائے گا ووٹس ایپ نمبر بھی آ جائے گا ویب سائٹ کا بھی ایڈریس آ جائے گا جیسے آپ کو سہولت ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ